بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور جنب والا ویلکم بیک اور لیکچر نمبر سیونٹین ہم کافی آگے تک چلے گئے ہیں سی سین پی سوچ میں اور ابھی بھی ہمارے پاس کافی لیکچر پڑے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے is the campus network services اب ہمیں پتا چل گئے کافی ساری چیزوں کا اب ہم نے کہا ہے ذرا campus network کے اندر بھی کچھ services run ہو رہی ہوتی ہیں سوائے سوچنگ کے اور بھی بہت سارا کچھ ہوتا ہے campus network کے اندر ٹھیک ہے ان بہت سارے کچھ چیزوں کے اندر ایک چیز جہاں سے is called ip telephony اور یہاں پر میں ایک point clear کرتا چلوں کہ اس لیکچر کے اندر جو ہم ip telephony پڑھیں گے وہ اگر ip telephony world is something like that big ٹھیک ہے میں نے کہا اگر یہ ip telephony network سارے کا سارا اتنا بڑا ہے تو ہم صرف اتنا سا portion پڑھیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے صرف اتنا سا portion پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ip telephony پڑھنے کا کیا مقصد ہے اس میں صرف آپ کو review دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف basic information دی یعنی ہم ip telephony network کو touch ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم نے بالکل بالکل اسے touch نہیں کیا توڑا آسا صرف like intro دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میری کوشش ہوگی intro کا lecture 30 منٹ سے زیادہ نہ ہو کیونکہ میں نے slides بنائی اور وہ بہت زیادہ ہوگی اس میں میں qos کی بہت زیادہ div serves اور cos اور tos کی details میں چلا گیا اور اس کے بعد میں نے realize کیا اتنی information دینے کا کوئی کوئی justification نہیں بنتی کیونکہ vice over ip ایک ایسا ہی communication ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہمیں quality of services کو parallel لے کے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں vice over ip network بناوں wipe networking بناوں اس میں پھر video conferencing بھی ڈالنی پڑے گی پھر مجھے quality of services بھی ڈالنی پڑے گا اور پھر vice mails بھی ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہے پھر اس کے اندر call manager setup بھی ڈالنی پڑے گا پھر اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک سسکو ایک term میں use کرتی ہے اس called unified communication مگر یہ سارا پورے کا پورا qas is a part of a different exam یعنی سسکو کے اندر جب آپ وائس پڑھنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو exam آپ کو recommended ہوتا ہے وہ ccna voice ہوتا ہے ccna voice کے بعد ایک exam ہوتا ہے ccnp کے اندر is called a c voice ٹھیک ہے c voice آپ میں سے جو وائس کو اپنی field بنانا چاہتے ہیں وہ ccnp switch پڑھنے کے بعد cvice پڑھیں اور ccnp voice کر لیں ٹھیک ہے مگر انہیں routing کا بھی پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مگر اتنا in-depth routing نہیں پتا ہونا چاہیے جتنا ہمیں ccnp میں پڑھنا پڑے گا اور basics of routing پتا ہونا چاہیے تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بہت ساری emailیں بھیتے ہیں sir voice over ip کا کیا کریں ہاں voice over ip کا solution ہے آپ ccna voice پڑھیں اور ccnp voice اور ccna voice کا یہاں پر خوش خبری دیتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک volunteer trainer ہے ٹھیک ہے middle east سے اور انہوں نے volunteer کیا تھا دو مہینے پہلے اور ان کے کافی سارے lectures ابھی qa کی ٹیم کے پاس ہیں جیسے ہی وہ finish ہوتے ہیں تو ہمارے پاس sufficient buffer بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ series شروع کر دیں گے سو آپ میں سے کچھ لوگ یہاں سے اگر آپ innovation لے کے جائیں کہ ہم نے ccna voice پڑھنا ہے تو اردو it academy پہ انقریب انقریب آپ کے پاس ایک ایسی series آجے گی جس میں آپ ccna voice پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم اس سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ip telefonی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے ip telefonی سے مراد ہے کہ آپ کے پاس offices کے اندر جو phone کا network ہے وہ normally pabx network کے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یورپ میں مجھے hardly یاد نہیں ہے مگر ابھی بھی یورپ کے اندر pabx based networks چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یار اگر آپ کا network جونسا ہے وہ voice کا network نہیں ہے تو آپ کے پاس جی کوئی بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس پرانا جسے ہم traditional pabx based connectivity کہیں ہے تو آپ نے جب اسے upgrade کرنا ہے تو آپ ip telefonی network کی بات کریں گے یعنی جب ہم ip کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے صحیح سمجھا کہ یہ internet protocol کی بات ہے internet protocol سے کیا مراد ہے کہ ہمارا جو data کا network ہے یعنی یہ ہماری ethernet cable ہے تو اس کے اندر ہی ہماری voice کی traffic بھی جاری ہوگی وہ کیسے جاری ہوگی آج کے lecture میں ہم وہ discuss نہیں کریں گے مگر تھوڑا یعنی ہم مجھے یہ نہیں سمجھ رہی کہ میں explain ایکسی field اس کے اندر یعنی Cisco CCIs کروا رہی ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ ایک اسے کیا کہتے ہیں ایک ایک آپ کو بات clear کرنا چاہتا ہوں کہ میں am not a voice expert ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ میرا یہ ایک lecture سمجھ کے پڑھ کے سمجھیں کہ یار یہ تو voice مجھے آ گئی ہے تو is nothing ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک voice کو touch بھی نہیں کیا ٹھیک ہے بلکہ وہ جو میں نے ایک پچھلے goal دائے رہے کہ اندر وہ ایک ڈاٹ بنایا تھا یہ جو ڈاٹ بنایا تھا میرے خالب میں یہ بھی بہت بڑا ہے مجھے یوں کرنا چاہیے تھا یہ بس اتنا سا touch دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے points یعنی اتنے سے angles کو discuss کروں گے یہاں والے جو angles ہیں وہ تو discuss ہی نہیں ہوگی unified communication is a massive field ٹھیک ہے so ڈرانے کے بعد voice over IP یا IP telephone ہی جب بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے voice over IP IP کے نیٹ ورک کے اوپر آپ کے پاس voice چل رہی ہے اس کے اندر پھر ہم power over ethernet کی بات کریں گے یہ ایک main topic ہے جو آپ کے ccns switch related اگر کچھ ccnp switch sorry ccnp switch کا بندہ ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ip phone لگانا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے power over ethernet کیا ہوتی ہے یعنی آپ کی ethernet cable کے ہی دو pairs کے اوپر جو انسی ہے آپ کی جو انسی ہے power transfer ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو pairs ہیں یا جو بھی pin ہیں آپ اگر google کرو گے کہ کون سے پیرس کے اوپر power transfer ہوتی ہے تو اس کے بھی different standards ہیں ٹھیک ہے اس time میں نے میں نے یہ lecture بنانے سے پہلے research نہیں کی مگر آپ لوگ google کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو انسی ہیں آپ کے پاس جو ip phones ہیں یہ یہ جو device ہے اس called ip phone یہ کافی advance ip phone ہے یہ اس کی picture میں نے کیوں لے ہوئی ہے کیونکہ یہ میرے پاس میرے desktop کے اوپر پڑا ہے ٹھیک ہے اس ip phone کا model number ہے ڈبل نائن فائی ون ٹھیک ہے یہ Cisco کا ip phone ہے ٹھیک ہے Cisco کے علاوہ بہت سارے vendors ip phone بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ip telephone ہی صرف Cisco کی domain نہیں ہے Cisco کے علاوہ ایک بہت بڑا important vendor ہے اس called avaya avaya کے بعد polycom ہے ویڈیو konferencing solutions بناتی ہے ٹین برگ ویڈیو konferencing solution بناتی ہے اور دور ابھی solutions کے اندر ایک اور technology یا ایک اور vendor آگے اس called microsoft آپ سوچ رہیں گے ہیں microsoft آپ میں سے کچھ لوگوں کی eyebrows کچھ ایسی ہوں گے ٹھیک ہے microsoft yes microsoft link server کا آپ نے نام سنو ہو ٹھیک ہے یعنی اب دنیا اس سے زیادہ advancement کی طرف جا رہی ہے آپ میں سے جو لوگوں جن لوگوں نے تھوڑا سا وائس کا آئی ڈی ہوگا تو آپ کو Cisco کی jabber services بتاؤ گی یعنی میں چاہتا ہوں یعنی میرے table کے اوپر نہ گند نہ ہو یعنی چیزیں نہ ہو تو میں صرف ایک laptop ہو میرے پاس اور اسی میں سارا کچھ میرا چل رہا ہو real unified communication Cisco jabber services یا microsoft کا لنک سرور تو میرے پاس microsoft کا یعنی میسنجر ٹائپ کی ایک services ہے ٹھیک ہے msn میسنجر ٹائپ کی یہ یہاں پر ایک services ہے اور میرے پاس صرف میرے پاس صرف ایک headset ہے ٹھیک ہے یہ headset ہو گیا اور یہ ہی میرا ip phone ہے میں اپنا laptop اٹھا گیا کہیں بھی جاؤں کہیں plug in کروں میرا pc جو انسا ہے وہ میری وائس کمیونکیشن کروا ہے that is called microsoft link سسکو میں کے پاس بھی اس میں technologies ہیں سسکو جیبر services ہیں آپ کے iphone کے اوپر کی سارا کچھ چلتا ہے that's different domain ٹھیک ہے تو دنیا جنسی ہے اس solution کی طرف جا رہی ہے یعنی تھوڑے عرصے کے بعد ابھی تو میں آپ کو straight away نہیں کہہ سکتا میں تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی companies کے اندر سے یہ hardware phones بھی ہٹ جائیں گے صرف آپ کے پاس phone ہوگا wireless ہوگی that's it ٹھیک ہے یہ جو بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں وہ نہیں ہیں مگر آپ میں سے جو لوگ جن کے پاس PA بھی ایک solution نہیں ہے آپ یہ phone based solution پہ جانا چاہتے ہو welcome to go مگر آپ اگر microsoft link type کے solution یا instant messaging type کے جو solutions ان کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہو مجھے hardware phone ہی نہ لینا پڑے میرے پاس software ہو مگر اس کے آپ کو licenses buy کرنے پڑتے ہیں microsoft کا پھر ایک دو تین ڈیفرنٹ قسم کے licenses ہیں جس میں سے آپ پی ایس ٹین network پہ break in breakout کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو different type of licensing option licensing is a full fledged domain anyway ہم ccnp switch پڑھ رہے ہیں دو سیریز پڑھانے کا یہ نقصان ہوتا ہے کٹھے ٹھیک ہے ccnp switch پڑھ رہے ہیں تو آج کا ہمارا topic is ip telephony network under a campus network design کہ ہمارے پاس اگر بہت بڑا campus یا چھوٹا campus network ہے تو possibility ہے کہ ہمارے پاس voice network بھی ہو ٹھیک ہے initially traditional voice network کے اندر آپ کے پاس PABX ہوتی ہے ایک cable RE ہوتی ہے آپ کی wall socket کے اندر وہاں آپ cable RJ11 type کا connector لگاتے ہیں آپ کا phone چل پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو office move کرنا پڑتا تو آپ وہ پھر exchange والے بندے کو کہتے ہو وہ آپ کی وہ جو cable ہے وہ کہیں اور loop کر کے patch کر کے دیتا ہے آپ کو اور آپ اپنا phone وہاں plug کرتے ہو headset ہوتھاتے ہو ہاں آواز آ رہی ہے something like that مگر اس میں تھوڑا سا cabling کا ایک idea جو میں آپ کو بعد میں دینا چاہتا ہوں آپ میں سے کافی لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو spider کی طرح کی چیزیں یہ کیا ہے یہ جی 7937G ہے یہ ویڈیو konferencing solution ہے for example آپ کے company کے اندر ایک meeting room ہوگا conferencing room ہوگا اور وہاں پہ کتنا بڑا سارا table پڑا ہوگا یہاں پہ سارے executives بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو صاحب ہیں یہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ میں نے اچھلی اسے draw کرنے کے کوشش کیا آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا میری drawing کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ alien spaceship type کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ 7937 یہ audio conferencing solution ہے اس کے علاوہ سے اس کو کیا وہ ویڈیو konferencing solution ہے اس کو انہیں کچھ عرصہ پہلے 10 بک کی پوری کمپنی بائی کی تھی تو اس کو اپنے solution کے اندر انٹیگریٹ کر رہی ہے یہ جو کیمرہ ہے یہ بھی آپ کا ویڈیو کانفرنسنگ solution کو تھوڑا سا فٹ کرتا ہے مگر یہ room based system نہیں ہے جہاں پر آپ کے پاس یہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا اور آپ سب کو view دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اب تو اس کے اندر اتنی advancement آگئی ہے کہ آپ کے پاس جو سے 3D ویڈیوز آپ یہاں سے transfer کر سکتے ہیں دوسرے room کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ وہ 3D picture میں آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے anyway تب ہی میں نے کہا یہ بہت بڑا solution اگر میں اس کو یوں ہی unmanaged pattern کے بغیر پڑھانا شروع کرو تو پتہ نہیں میں کہاں سے نکل کے کہاں کہاں چلا جاؤں گا ip telephone ہی پڑھائی نہیں ہے اور ابھی آپ کو 3D video conferencing بتا رہا ہوں anyway ٹھیک ہے power over ethernet power over ethernet ایک بہت پرانے کافی عرصے سے چلتی آرہی ہے اب اس کے اندر poe plus کے concept آگیا ہے کہ آپ کے پاس ایک switch لگاوا ہے ٹھیک ہے یہ switch ہے اور switch سے cable نکل کے آپ کے ڈیسٹاپ میں جا رہی ہے یہ آپ کا ڈیسٹاپ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ cable تو ایک manage کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ایک cable جو آپ کی exchange سے آتی ہے اور آپ کے یہ phone set میں لگی رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو دو cables manage کرنی پڑ رہی ہے ہم نے کہا کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اس cable کے اوپر اپنا phone لگا دیں ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے cable لی ٹھیک ہے اور یہ اپنا ایک phone لگا دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کہا یار اس phone کو یہ جو ip phone ہے جو یہ میں نے آپ کو پچھے دکھایا اس کو power بھی چاہیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک power adapter لیتے ہیں یہ on کا button ہے اور یہ اس socket میں plug in کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو power مل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ایک cable یہ manage کر رہے ہیں دوسری cable یہ تیسری manage cable یہ چوتھی cable اس میں سے power کی cable آ رہی ہوگی وہ اتنی ساری cableوں کے ساتھ ہم happy نہیں ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا ہمیں ایسا نہیں چاہیے ہمیں اس ethernet cable کے اوپر ہی power چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے اس phone کو اتنی power کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے کہا کہ 10 watts کی ضرورت پر تھی 20 watts کی 40 watts کی 50 watts تک جاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو پی اوئی پلاس میں چلی جاتی ہے وہ category ٹھیک ہے پی اوئی کے اندر ہمیں صرف 10 watts کی ضرورت ہے اور میں 10 watts کے اندر جنسی ہے اپنی جنسی ہے کہ phone کو power دینا چاہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ایسے بھی دے سکتے ہو کچھ companies میں ایسا ہوا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو یہ switch ہے یہ پی اوئی capable نہیں ہے power over ethernet capable نہیں ہے i doubt it کہ آج کے زمانے میں say 2014 کے اندر یا 2015 کے اندر کوئی بندہ نیٹ وک لگا رہا اور وہ پی اوئی switch نہ لگائے mostly almost ہر switch کے ساتھ آپ کو پی اوئی capability مل جاتی ہے just in case آپ کے پاس کوئی ایسا نیٹ وک ہے جس میں power over ethernet capability نہیں ہے تو پھر آپ کیا کروگے آپ یہ in-line adapters لگاؤ گے یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی پیچھے سے ethernet cable آتی ہے اور یہ ethernet adapter آپ کے DC input میں جاتا ہے اور وہ آپ کو اس cable کے اندر جو سے آپ کو power دے رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا اس کا فائدہ دیکھتے ہیں وہی نیٹ وک بلکل یہی diagram یہاں پہ replicate کر رہا ہوں مگر in color ڈیفرنٹ رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو clearly سمجھ آجائے اب میرے پاس کیا اب میرے پاس ہر intelligent network ہے میرے پاس بجٹ زیادہ تھا اور وہ نیٹ وک انجینئر بھی میرے سے تھوڑا زیادہ competent تھا جس نے نیٹ وک بنایا اس نے پی اوی سوچ لیا اس نے ایک cable نکالی اس cable کے ساتھ اس نے phone plug-in کیا اب یہ concept تھا جو مجھے سمجھنے میں بہت عرصہ لگا تو اس کے بعد اسی phone کے اندرنا دو ports لگی ہوتی ہے one port is called switch port and other port is called pc port تو یہی سے پھر دوبارہ ایک cable نکلی اور وہ اس نے ڈیسٹاپ میں لگا دی یہی کام اس نے ایک cable سے کر لیا اب اس cable کے اوپر data بھی جا رہا ہے اسی cable کے اوپر وائس بھی جا رہا ہے اسی cable کے اوپر power بھی جا رہا ہے مگر وہ power اس لیپ ٹاپ کو power دے رہی ہے اس pc کی power separate ہوگی ٹھیک ہے یہ pc کی power آگی ٹھیک ہے یہ power مستقبل قریب میں کیا ہمارے پاس ایسے pc ہوں گے جو پی او ای پہ چل سکتے ہوں گے ہاں possibility ہے مگر کیا اس کے اندر restriction ہوگی وہ یہ کہ کیوں کہ اگر یہ pc یا یہ جو switch ہے اگر یہ ہمارے پاس 40 48 پورٹ کا ہے اسے پہلے تو 20 وارٹ دینی پڑھ رہی تھی اب 120 وارٹ دینی پڑھ رہی ہے اور اس کے پاس 120 وارٹ into 48 پورٹ کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں کتنے کیلو وارٹس کی ہم بات کر رہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو مجھے limitation نظر آتی کہ وہ یہ باکس بہت زیادہ بیف اپ ہو جائے گا اور اس کی manageability اس کی power consumption اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس سے HVAC facility اب تو ہم پی او ای سویچ اٹھاتے ہیں قبر میں لگا دیتے ہیں جب وہ 1000 وارٹ سے زیادہ آپ کو power دے رہا ہوگا اس کیبل کے اندر سارا کچھ کر رہا ہوگا تو آپ کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا پھر وہ power network cables کو وہ ہمیں بڑے طریقے سے manage کرنا پڑے گا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بہت دور ہے ہمارے اس idea سے بلکہ ہمیں تو ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم تو PCA plug-in کرتے ہیں اور اس کے اندر microsoft link type کے solution implement کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکہ اب تو ہم نے اس چیز سے یعنی اس چیز سے ہی جان چھوڑا رہے ہیں آپ نئی companies تو ان چیزوں سے جان چھوڑا رہے ہیں مجھے company میں کام کرنے کا موقع ملا میں گیا انہوں نے میرا اکاؤنٹ بنا دیا میں جا کے پی سی بیٹھ گیا میں کہا where is the voice solution we use microsoft link here welcome to the new era ٹھیک ہے تو یعنی ip phone ہی نہیں ہے no ip phone at all yes میں نے اسے بچھا can we dial outside ہاں voice engineer سے بات ہوں میں نے کہا ایک دن میں نے اسے time book کیا میں نے کہا مجھے solution دکھاؤ how we can discuss it کیونکہ میں ان کو security کو دیکھنے کیا تھا تو it was brilliant it was amazing and i was shocked مجھے اس چیز کا idea نہیں تھا مجھے idea تھا Microsoft link کرتا ہے instant messaging کرے گا اب آپ خود بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ جو جیوگرافی کے لئے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو وہ phone ٹھا کے phone ڈائل کرتے ہو سب لوگوں کے پاس viber install ہے wechat skype face time ٹھیک ہے اور بہت سارے solutions ہیں that is the same thing ٹھیک ہے تو power deliver کرنے کے لئے آپ کے ip phone کو power deliver کرنے کے لئے آپ poe use کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لائن پاور power 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 over ethernet ٹھیک ہے وہ وہ کہ آپ کے ethernet کے اندر power آ رہی ہو Cisco کے پاس دو solution اس کو deliver کرنے کے لئے ایک کہلاتا ہے Cisco in line power c Cisco in line power ilp ٹھیک ہے Cisco property method ہے develop کیا before اس standard سے ۱۶۶۶ ۱۶۶ ۱۶۶ مگر اب جون سے یہ standard use ہوتا ہے اس سے بھی advanced standard آگیا اس کو بھی اگلی سلائیڈ میں میرے خیال میں میں نے ڈالا ہوا ہے standard based method that offer vendor interoperability کہ یہ vendor operability یعنی آپ کے پاس poe switch لگا ہوا ہے اور آگے آپ کے پاس Cisco کا فون نہیں آپ نے avaya کا لگایا ہوا ہے اور کون سے solutions ہیں avaya ہے polycom ہے اور بھی کافی سارے solution ابھی on the top of my head نہیں اور جسے میں نے بتایا میں وائس ایکسپرٹ ہوتا تو دس پندرہ اور solution دکھا دیتا آپ کو ٹھیک ہے سیمنز بھی میرے خیال میں بناتا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے switch کو کیسے پتا چلتا ہے میرے ساتھ device لگی بھی ہے power over ethernet device ہے یا نہیں یہ بھی possibility ہے اس کے پاس pc لگا اور وہ اٹھا کے اس میں اندر power بھیج دے say for example 10 watt pc کا adapter پتاخہ مار جائے گا دھوا نکل آئے گا اس میں سے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے 802.3af کے اندر جو switch ہوتا ہے نا وہ device کو power detect کرتا ہے by sending some signal اور اگر اس نے اسے 25k ohm resistance ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہاں پہ نا کوئی ایسی device ہے جو پی ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ وہ negotiate کرتا ہے in case of Cisco device وہ different situation ہے مگر ieee کا standard یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اسے آگے ہم اگلے standard میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے 802.3f کے اندر یہ af کے اندر power classes ہیں power class zero ہے ٹھیک ہے جو 15 watt دیتی ہے default class 15 watt پر چل رہی ہوتی ہے 1 4 watt کی devices ہوتی ہیں 2 7 watt کی 15 watt کی 50 watt کی یہ up to 50 watt اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں poe پلاس ٹھیک ہے ابھی آپ مگر مارکٹ کے اندر کو switch لینے جائیں گے اس کی data sheet کھولیں گے اس میں اندر لکھا ہوتا ہے poe اور poe پلاس ٹھیک ہے یعنی poe بھی کرے گا اور poe پلاس یعنی بہت سارے cctv camera 40 watt کی اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ power over ether آپ کو cctv کو power cable دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے انہیں اس تک network cable پہنچا دی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی switch کے اوپر دیکھنا ہو کہ کیا power rating آپ نے دی بھی یہ packet tracer کے اندر ہم لوگ lab کریں گے so enable show power inline ٹھیک ہے یہ دیکھو 6.2 watt دے رہا اسے class کیا ہے class 2 2 کے اندر اسے rate کر رہا ہے ٹھیک ہے roughly یہاں پہ rate کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس depend کرتا ہے آپ کے پاس اگر جو ہے کوئی ایسا switch لگا ہو ہے جو like video camera type کے وہ زیادہ وٹ لیتا ہے for example جو میری میرے desktop والا پی سی یہ تھا 9951 اس کے اندر video conferencing solution colored output تو یہ زیادہ voltage یہ میرے خلال میں پندرہ وٹ پہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی power class میرے خلال میں 3 something آ رہی ہوتی ہے صحیح ہو گیا اچھا اب یہ for example آپ market کے اندر جاتے ہیں آپ کو اگر پتہ ہو 3750E جو enhanced series اس کو نے نکلی ہے وہ enhanced POE support کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ POE جانسہ ہے 802.380 technology جو میں ابھی بلکل latest technology کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے یہ 340 kHz کا جو ہے test signal بھیجتی ہے despite of sending of voltages یہ یہ signal بھیجتی ہے اور اگر اس signal کا اس کو response ملتا ہے تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے میرے ساتھ power class 4 کی device پڑی بھی اور پھر اس کے ساتھ communicate کر کے signal بھیجنا شروع کر دیں 10 20 30 40 50 watt تک جو بھی signals ہیں ٹھیک ہے show power in line power in line آپ کو دکھاتی ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو quickly یہاں پہ command run کر کے دکھائی ہے show power in line ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر آپ نے مجھے آپ کو یہ یہ چیز دکھانی یاد نہیں رہی کہ ٹھیک ہے یہ میرے پاس 24 port کا switch ہے میرے پاس دو جگہ ip phone لگے میں مجھے میں اور یہ کلاس ٹھو ہے 15 15 میرے خیال میں 26 12 watts ابھی یہ use کر رہا ہے ٹھیک ہے remaining کتنے وارٹ ہیں 357 watts پڑے میں یعنی میرے یہ switch کے اوپر 357 وارٹ میں distribute کر سکتا ہوں across the کتنی پورٹ چوبیس پورٹس پہ ٹھیک ہے this thing is called your power budget 370 وارٹ available ہیں 12 وارٹ ہم نے use کی میں remaining 357 وارٹس ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا سیف اگزمپل میں نے ایک switch لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں round up figure کر رہا ہوں میں نے کہا میرے پاس سو وارٹس ہیں اس پورے پورے switch کی capability ہے سو وارٹس اوپر نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اور میں نے جنسہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہ دس کیبلز دس فون لگا دیا اور ہر ایک جنسہ ہے دس دس وارٹ use کرتا ہے اب میں اس کے اوپر 11 فون لگاتا ہوں وہ چل نہیں رہا ہوتا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں یار میں نے CCNA وائس پڑی ہے CCNP switching بھی پڑی ہے کاشیف صاحب نے بھی lecture دیا اور اس نے بھی lecture دیا اور میں تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ دوائس آپ کیوں نہیں ہو رہی شوہ پاور ان لائن کرتے ہو پاور بھی دکھا رہا ہوتا کچھ ایرر میسیجی شاید ایرر میسیجیز دیتا ہے پاور بجٹ جنس ہے جب آپ اوپر کی سب سے اوپر کی لائن دیکھ رہا ہو تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیوائس کی پاور بجٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ موسٹ آف ڈا ٹائم کے اندر یہ والا جو سینریو یہ کب آتا ہے جب آپ کے پاس ایکسس آپ کے بہت 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 میسیو نیٹ وکس ہو نا اور آپ کے پاس جنس ہے سکسٹی فائی ہنڈرڈ کا سوچ لگاؤ ٹھیک ہے یہ سکسٹی فائی ہنڈرڈ کا سوچ جنہی ہے اور یہ پاور سپلائے ہے یہ پاور سپلائے آپ نے 1300 وات کی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی 1300 وات کی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر پیوئی کے موڈیولز لگائی جاتے ہیں ٹھیک ہے 48 پورٹ کے پیوئی کے موڈیولز ہیں اس کے اوپر آپ نے class 4 کے لگائی ہوئی ہیں پاور کلاس 4 یعنی 54 واتس دیں آپ کے پاور سپلائے سفارک ہو جائیں گی اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ پاور سپلائی ڈاؤن ہوئی یہ ریننڈنٹ موڈ میں لگی گیا پاور سپلائی ڈاؤن ہوئی یہ تیرہ سو وارٹ سنبھولی نہیں سکتی آپ کی چیزیز کا بجٹ ہی دو ہزار وارٹ چل رہا ہے تو آپ کو ایکچلی اس پورے کے پوری پاور سپلائی کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے چار ہزار وارٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ یہ الیکٹرونکس الیکٹریکل آگئی جو میری میری انفورچنیٹلی سپیشلائیسٹ فیل نہیں ہے مگر یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں بینگ ای نیٹورک انجینئر آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں یہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے مگر آپ کسی وینڈر کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہے تو ان کا جو سیلز انجینئر یا جو سکٹی فائیو ہنڈرڈ کو سیل کرنے کا یا بیوکیوز ویل آف کوانٹیٹیز یا کوٹیشن بناتا ہے وہ بندہ آپ کی اس چیز کی ویلویشن دیکھے گا ورس کم ورس اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سیسکو کے اوپر ٹولز پڑھے ہوئے ہیں انفورشنیٹلی یہ مجھے ابھی فورا نہیں یاد آیا ورنہ میں آپ کے لئے ٹول پہلے نکال کے رکھتا ہوں اچھا اب آگے جی وائس ویلین کی بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے سوچ سے یہ ایک کیبل نکل کے اس میں جاری ہے اور یہ کیبل نکل کے یہ یوں جاری ہے تو کیا یہ پی سی اس فون کی ٹریفک کو سنف نہیں کر سکتا کیا یہ فون اس پی سی کی ٹریفک کو سنف نہیں کر سکتا تو اس کے لئے بہت سارے ڈیفرنٹ سلیوشنز ہیں جو آپ کی بک نے ڈسکس کیا اگر آپ اس میں سے جانا چاہتے ہیں میں نے بیس سلیوشن ڈسکس کی کرنے لگوں یہاں پہ میں کیا کہتا ہوں میں نے کہا میرے جو فون سے نکلنے والا جو پیکٹ ہے وہ وائس کا پیکٹ ہے تو اس کو سپریٹ ویلین میں رکھیں اور جو کمپیٹر سے نکلنے والا پیکٹ ہے اس کو سپریٹ ویلین میں رکھیں تو میں نے کہا میرے پاس ویلین 1 ہے اور ویلین 2 ہے ایک کو میں نے کہہ دیا یہ میری وائس ویلین ہے اور دوسرے کو کہہ دیا یہ میری ڈیٹا ویلین ہے تو جو کمپیٹر سے پیکٹ نکلے گا that would be part of a ڈیٹا ویلین اور ادھر سے جو پیکٹ نکلے گا that would be part of وائس ویلین جس طرح یہ آپ اپنا آئی فون پلگ ان کرتے ہو تو اس پورٹ کے اوپر آپ کمانڈ دیتے ہو سوچ پورٹ ایکسس ویلین ٹھیک ہے ڈیٹا کی ویلین اور ویلین 10 ٹھیک ہے یا ویلین 2 ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا یا بھی سوچ کو پتا چل جاتا ہے یہاں پہ جو ڈیٹا ٹرائیول ہون ہے وہ ویلین 2 کا ڈیٹا ٹرائیول ہون ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹا آئے گا until and less پھر آپ اس کے پاس کمانڈ دیتے ہو تو سوچ پورٹ سوچ پورٹ ویس ویلین 1 یا 10 ویس ویلین 1 کبھی is not a good practice ویلین 10 ٹھیک ہے ویلین 10 کر دیتے ہیں اس کو ویلین 10 تو اس کو اب سوچ کو پتا چل جاتا ہے جو بھی پیکٹ آئی پی فون کے پاس سے آ رہا ہے وہ میں نے ویس ویلین 10 میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایکچلی اس سورٹ آف ٹرنکنگ ہو گئی اب آپ کے پاس یہ یہاں پہ ٹرنکنگ ہو رہی ہے مگر آپ نے ٹرنک کی کمانڈ نہیں دی سوچ پورٹ مو ٹرنک نہیں کرنا سوچ پورٹ مو ٹرنک کرو گے کسی نے اٹھا کے یہاں پہ سوچ لگا دیا اور اس کو روٹ بریج بڑا دیا آپ کے پاس اٹیک ہو جائے گا ویلین ہاپنگ اٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویس کی کنفیگریشن کے لیے جب آپ سوچ نیٹ ورک پریپیر کر رہے ہو تو you make sure دیٹ ورک کی سیکیورٹی کو keep in mind رکھیں آپ میں سے ایک بندہ سوچیں why don't we use one vln ہاں one vln for voice and data کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہو آپ کو فیچر میں جا کے جب quality of services پہ کام کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہو جو ip phone کی traffic ہے وہ real time voice data ہے آپ اس میں delay نہیں چاہتے ٹھیک ہے اور voice میں retransmission کا concept نہیں ہوتا ہیلو ہاوری یوں میں نے بولا اسلام علیکم کیسے ہو آپ تو آپ کا جو ایک پیکٹ کیسے کا کاف کا پیکٹ اگر ڈراؤپ ہو گیا تو وہ دوبارہ ریٹرانسمنٹ نہیں ہوگا یہ وائس کے اندر ریٹرانسمنٹ نہیں ہوتی اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جائیں تو اگر میں یہ سارے کی ساری ٹریفک وائس ایک ہی ویلین کے اندر چلا دوں میں نے کہا ویلین ٹین ہے یہ بھی ویلین ٹین کا پارٹ ہے یہ بھی ویلین ٹین کا پارٹ ہے اس ٹرنک اس مین پورٹ کو بھی ایکسس پورٹ کو میں نے ویلین ٹین کر دیا اور کسی طرح ہم اس کو سیگریکیٹ کر سکتے ہیں that's not a problem ہوگا کیا یہ پی سی کے اوپر آپ ایک سنیفنگ ٹول انسٹرول کروگے ٹھیک ہے ایک ایک موسٹ فرمس سنیفنگ ٹول تھا اس کالڈ ای تنگ وومٹ تھا ٹھیک ہے وومٹ ٹول تھا وہ کیا کرتا ہے یہ وائس اوہر آئی پی کی کمیونکیشن کو اٹھاتا ہے اس کو دوبارہ کمپائل کرتا ہے اور اس سے آپ کو ایک فائل دے دیتا ہے .wayfile کہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے ایسا ہوں نہیں اسی لئے ہم وائس اور ڈیٹا کی ویلین کو ٹوٹلی سیپریٹ رکھتے ہیں مگر ہم سوچ کو بتا دیتے ہیں بھائیہ جو وائس کی ڈیٹا وائس کی ٹریفک ہے اسے ویلین ٹین میں ڈالنا تو سوچ خود سمجھ جاتا ہے اب سوال یہ سوچ کو کیسے پتہ چلتا ہے سوچ اور اس آئی پی فون کے اندر mind that c ڈی پی پروٹوکول ڈیوز ہوتا ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کریں گے c ڈی پی سسکو پروپرائٹری پروٹوکول تو اگر نون سسکو فون لگا پھر کیا ہوگا پھر مجھے نہیں بتا کیا ہوگا پھر آپ کی لائف نائٹ میر ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ڈیفرنٹ سلوشنز ڈیوز ہوتے ہیں مگر نوملی ہم بیونڈ ڈا سکوپ آف ڈس ٹوپک سے چلے جائیں گے پھر ہم لوگ باہر تو ہم لوگ ابھی اس کے اندر صرف ہم سسکو بیسڈ نیٹ ورک کی بات کریں گے ہمارا سسکو آئی پی فون لگا سسکو سوچ لگا اور آپس میں ہی سی ڈی پی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ وائس ویلین کیسی بنی اور کیا بنائیں آپ نے سمپل ویلین بنا دینی ہے اور سوچ پورٹ وائس ویلین کی کمانڈ دینی ہے میں نے آلریڈی پیکٹ ریسر کے اوپر نیٹ ورک بنایا آپ سی ڈی پی سوچ پڑھ رہے ہیں اس لیے در ایس نو پوائنٹ آف شوئنگ یو آل اوپ دوز تنگ ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں نے شو ویلین کی اور میں نے دیکھو یہاں پہ ایک ویلین بنای بھی ہے ویلین 100 جسے میں نے وائس ویلین کہا ہوا ہے اور ایک ویلین 10 بنائی جو ڈیٹا کی ویلین اور آپ کی جو ایک ویلین فا 0-1 اور 0-2 پورٹ سے دونوں وی ڈیٹا ویلین کے اندر پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو ایک ویلین فا 0-10 میں لے جاتا ہوں سوچ پورٹ ایکسس ویلین ویلین کیا تھی ٹین ٹین میں ڈال دیا اب یہ ایکسس ویلین ہے یہ ڈیٹا ویلین ہے ٹھیک ہے اب میں اسی پورٹ کے اوپر اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وائس کا پیکٹ آتا ہے تو اسے ویلین 100 میں ڈالنا ہے سوچ پورٹ وائس ویلین ٹھیک ہے بتا رہا ہے ویلین فا دو وائس ٹرافک اب آپ نے ویلین فا دو وائس نیٹ ورک بتانی ہے وائس نیٹ ورک کی مارے پاس ویلین کا کیا نمبر تھا 100 اور میں نے یہاں پہ دی دیا 100 یہ کنفیگریشن آپ نے سوچ انٹ پہ کرنی اس کے بعد پھر ملس ٹھیک ہے قوالیٹی آف سرویسز اور ٹرسٹ میں نے کہا جی جو آپ کے پاس ملس کی کنفیگریشن آ رہی یعنی کیو ایس کی کنفیگریشن میں تھوڑا ایڈوانس چل پڑا کیو ایس کی کنفیگریشن قوالیٹی آف سرویسز ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ جو سوچ یہ جو آپ کا آئی پی فون ہوتا ہے نا یہ جب بھی وائس کی ٹرافک بھیج رہا ہوتا نا بھار تو اس کو ٹیک کر کے بھیج رہا ہوتا اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں سی سی این اے وائس نہیں پڑھا رہا میں آپ کے وائس کے ٹرینر سے ڈسکس کروں گا کہ وہ آپ کو وہ پیکٹ کو سنف کر کے وائش آکھ میں دکھائے کہ واقعی ہی جب آئی پی فون سے ٹرافک نکل رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس پہ وائس کا قوالیٹی آف سرویسز کا ٹیگ لگا رہا ہوتا ہے یہ وائس کی ٹرافک ہے میک شر کرو اس کو پہلے پہنچانا ہے ٹھیک ہے وہ ٹیگنگ کی انفرمیشن ہے اور ہم اپنے سوچ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں اس پورٹ پہ کوئی بھی قوالیٹی آف سرویسز کی ٹیگنگ ریسیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک لیبل لگا کے بھیج ہے کسی نے کہ بھئی یہ ہائی پیوریٹی پیکٹ ہے تو یہ فورم پوائنچ ہے آپ کو پتا ہوگا ڈی ایچ ایل یو پی ایس ٹی سی ایس ٹائپ کی سرویسز ہے آپ اس میں زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ ٹیگ لگا دیتا ہے ہائی فرسٹ کلاس سرویسز ٹھیک ہے sort of like that ٹھیک ہے تو آئی پی فون آپ کا کیپیبل ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سے ٹریفک نکل رہی ہوتی ہے اس ٹریفک کو وہ ٹیو ایس کا ٹیگ لگا دیتا ہے آپ سوچ کو کہتے ہیں ہاں اگر تمہیں سوچ فون بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ایمپورٹنٹ ٹریفک ہے تو ٹرسٹ ایٹ میک ایٹ ایمپورٹنٹ انڈ سنڈیٹ آنوان ٹھیک ہے یہ آپ کے سوچ فون کی کنفیگریشن ہے ٹپ ہے، یہ دیکھو سوچ فون انیبل ہوئی ہے اور یہاں پہ ایکسس مBlً عن ڈیٹا کی ولن ہے اور یہ آپ کی ویس کی ولن project ٹھیک ہو گیا اب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی اس پورٹ کے اوپر ویس کی ولن بھی جائے گی اور ڈیٹا کی오ین بھی جائے گی ویس کی گنا ہوں گی ویس کی ولن 10 ٹھیک ہے پہ اپنے سوچ کی پورٹ کنفیگر کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے کہ یہ پاور ایڈاپٹر پاور ایڈاپٹر ختم ہو گیا ہم نے پی او ای یوز کیا اور یہ آپ کا ہیڈ سیٹ اور ہینڈ فونٹ سیٹ ہو گیا کچھ لوگوں کے پاس جنہوں نے اکثر بہت زیادہ بات کرنی ہوتی تو ان کے پاس یہ ہیڈ سیٹ پورٹ ہوتی ہے اور یہ یہاں سے پی سی کی پورٹ ہے یعنی پی سی نکلا ہوئے اور یہ یہاں سے نیک فورٹ ہے یعنی یہ سوچ سے نکر ہے یہ یہاں پہ کال مینجر اس نے اس لیے دکھایا ہے کہ اس کے آگے کال مینجر ہوتا ہے کال مینجر کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں پانچ سیکنڈ کے لیے ڈسکس کریں گے کال مینجر کے بقاعدہ دو پیپر ہوتے ہیں سی سی ان پی وائس کے اندر اچھا اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یا یہ جو آئی پی فون بیس نیٹ وک ہے یہ لانگ ڈسٹنس کالز جو ان سے یہ چیپر کرتا ہے سورڈ آف ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے مگر کتنے لوگ اب آج کل اتنی ایڈوانس ٹکنولوجی ہے یہ دو ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے کہ اگر کوئی بات کرتا تو میں مانتا مگر اب لانگ ڈسٹنس کالز آر ویری ویری چیپ ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ میں کہہ تو سکسٹی پرسنٹ ویلیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے مووو اینڈ چینجی آر ایزئر کہ اگر آپ نے ایک پی سی کو ایک آفیس ایک بیلڈنگ کے فلور نمبر ٹین سے فلور نمبر فائف پر آنا ہے تو آپ کو اگر پی ای بی ایکس بیس نیٹ ورک ہے یہ پی ای بی ایکس بنی ہوئی آپ کی ٹھیک ہے یہ آئیکن میں نے ویسے ہی دریک کی ہوئے تھے پی ای بی ایکس بیس نیٹ ورک ہے تو یہ آپ کو اس مندے سے بات کرنے پڑے گی وہ آپ کے لیے اس چیز کو سارٹ اٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے مگر جب آپ کے پاس وائس اوور ای پی نیٹ ورک ہے آپ انپلگ کریں گے دوسری جگہ جائیں گے پلگ ان کریں گے آپ کا فون چل رہا ہوگا آپ کو نیٹ ورک انجینئر کے پاس جانا پڑے گا انٹیل ای لی ایس ور نیٹ ورک انجینئر پی ای بی ایکس والے سے بھی دو ہاتھ آگے نہ ہو موسٹلی جب یہ ٹرانزیشن ہوئی تو بہت سارے پی ای بی ایس کے لوگوں نے وائس اوور ای پی پڑھنا شروع کر دی اور وہ سی سی ای نے وائس کیا اور وہ اسی جاب میں رہے کیونکہ کمپنیز جب ٹرانزیشن کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں میرا سٹاف بھی ہمارے ساتھ ٹرانزیشن کرے ٹھیک ہے انٹیل ای لی ایس کسی کمپنی کے اندر نیٹ ورک والوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا مگر that depends اگر سوٹی کمپنی ہے پچاس ایک یوزر ہیں سو دو سو تین سو یوزر ہیں آئی کن انڈرسٹین جب ہم ہزار دوزار پانچ ہزار کی بات کر رہے ہوتے تو پھر وائس کو منیج کرنے کے لیے وائس کے لوگ ہیں نیٹ ورک کو نیٹ ورک کے لوگ سیکیورٹی کو سیکیورٹی سرور سرورز اور بلا بلا ٹھیک ہے موووینٹ چینجیز آر ایزی ہے یونیفائیڈ کمیونکیشن ہے نو سپریٹ آر جی لیون لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفرنٹ وائس ڈیفرنٹ وائس ڈیٹا سٹاف وائس اور ڈیٹا کا ڈیفرنٹ سٹاف ہو سکتا ہے پی ای بی ایس کا جو ایک چینل ہوتا تھا یعنی یہ پی ای بی ایس کے ساتھ جو ایک چینل یوز ہو رہا تھا وہ کلاتا تھا ڈی ایس زیرو ٹھیک ہے اور وہ کتنی بینڈویٹھ یوز کرتا تھا سسٹی فور کے بی پی ایس ٹھیک ہے ہاو مچ وائس کا سکتا ہے اب ڈیپینڈنگ اپاون ڈی ٹائپ آف کوڈک آپ ڈیفرنٹ بینڈویٹھ یوز کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے جو بیسٹ کوڈک جو میرے نزدیک جو میرے لیمیٹڈ نالیج کے مطابق جو بیسٹ کوڈک اس جی ڈاٹ سیون ٹوینٹی نائن اور یہ میرے خیال میں آٹھ کی بی پی ایس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس میں فور کی بی پی ایس کا ہیڈرز ہے تو اوور آل اس کو بارہ کلو بیٹس پر سیکنڈ ریکوائیڈ ہوتے ہیں فور ون کال ٹھیک ہے یہ ہیڈرر انفرمیشن انکلوڈ کر کے کین یو بلیویٹ بارہ کلو بیٹس پر سیکنڈ کا اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کی کوالیٹی آف وائس کمپرومائز ہوتی ہے وہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ سپیس ٹیشن کے ساتھ جو کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ناسا کی وہ بارہ کلو بیٹس پر سیکنڈ سے بھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تب ہی اس کی وہ رو بوٹک ساؤنڈ ہوتی ہے یہ میں آل موسٹ ہیمن ریل ریل ٹائم وائس کھالیٹی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے اسی کھالیٹی کو رو بوٹ کی ساؤنڈ کر دی نہیں میں نے کہا ہیلو اسلام علیکم اس طرح کی ساؤنڈ دیکھو میں کتنے ایکسپرٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ساؤنڈ اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ اور کم لیمیٹیڈ ریسورس چاہیے ہوں گے مگر یہ اس آل موسٹ ایکیویلنٹ تو دس سکسٹی فور کے بی پی ایس ٹرائفک دس سکسٹی فور کے بی پی ایس ٹرائفک کے ایکوال ہے یعنی ساؤنڈ کوالیٹی اس کے لیے ایک سپیسیفک سٹینڈڈ بھی یوز ہوتا ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا جس سے آپ کمپیر کرتے ہو وائس کوالیٹی کہ اگر میں اپنا یہ کوڈک ایمپلیمنٹ کروں اس کی وائس کوالیٹی کتنی ہے ٹو اور تھری ہے بیسٹ ہے سے فرکزمپل سیونیز دی ریال ٹائم ویلیو جب تک آپ اس کے اوپر میوزک آن بیٹ یا آن ڈیمانڈ نہیں چلاتے تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوالیٹی کوالیٹی آف دی لیکچر کوالیٹی آف دی ساؤنڈ کیسی جا رہی ہے ٹھیک ہے اینیوی تو g.729 کا جو کوڈک ہے وہ 12 کلو بیٹس پر سیکنڈ سے کی ٹریفک لے کے جاتا ہے which is almost like 4 but چوتھا حصہ ہے اس کا 64 kbps کا almost اگر being on safe side کہا جائے ٹھیک ہے تو these are the advantages of using a ٹیلی فونی نیٹ ورک اور a voice over IP نیٹ ورک ٹھیک ہے on your campus نیٹ ورک آگے چلتے ہیں سسکو کال مینجر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سسکو کال مینجر کے یہ جو پیچھے میں نے یہ آئیکن دکھایا تھا یا سسکو کال مینجر ہے this is the brain of your کال مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یعنی یہ یہ آپ کے پاس PABX سسٹم ہے یہ PABX سسٹم سے ہٹ کے یہ advanced کال مینجر سسٹم آگیا ٹھیک ہے voice over IP world کے اندر ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے say for example یہ میرے پاس ایک IP فون ہے یہ میرے پاس IP فون ہے اور یہ IP فون سوچ میں لگے ہوئے اور switch کے اندر ہم اسے پی او ای دے رہے ہیں ٹھیک ہے پی او ای ٹھیک ہے اب اگر اس فون نے دوسرے فون کے ساتھ communicate کرنا ہے تو اس کے لیے دو پروٹوکولز ہوتے ہیں one is called sip session initiation پروٹوکول سپ ٹھیک ہے اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے sccp جسے ہم skinny پروٹوکول کہتے ہیں skinny call control پروٹوکول ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ udb paste پروٹوکول ہوتے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی میں یہ فون اٹھاتا ہوں فون اٹھا کے میں فون اٹھاتا ہوں تو فون جونسین اپنے call manager کے پاس جاتا ہے اسے اس کا پتا ہوتا ہے call manager کو بتاتا ہے کسی نے فون اٹھایا ہے تو یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے بھئیہ تم نہ یہ sound play کرو وہ کہتا ہے اب یہ بندہ جونسین سے فر ایس فون کے extension ہے one zero double one ٹھیک ہے یہ one press کرتا ہے تو یہ call manager کو جا کے بتاتا ہے کسی نے one press کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر zero press کرتا ہے پھر double one press کرتا ہے ایک call manager اپنے call table کے اندر دیکھتا ہے اس کے پاس ایک memory table ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے اچھا یہ one zero double one ہے یہ کاشیف کی extension number ہے ٹھیک ہے یہ اس فون کو بتاتا ہے کہ بھئیہ اچھا اب تمہارا میرے ساتھ کام پورا ہوگئے میں تمہیں صرف route کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اٹھا کے اس کو بتاتا ہے کہ بھئیہ تم اس فون کو جا کے ring کرو ٹھیک ہے اور یہ اسی دوران اس فون کو instruction بھی دے دیتا ہے اب یہ جو یہ جو ساری call dialing اور call control traffic یہ ساری call manager سے ہو ری ہوتی ہے جس طرح یہ establish ہو جاتی ہے پھر اب یہ دونوں two way communication establish ہو جاتی ہے اور اس میں یہ call manager اس situation سے باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب call manager کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا باقی سارا کام جو صاحب ان دو وہ فونوں نے آپس میں کرنا ہے اگر اس دوران آپ اپنا call manager down کر کے اور اس پر آئے ہوئے سبگریٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے فون آپس میں communication کرتے رہیں گے ٹھیک ہے مگر آپ اس دوران اگر hold کرنا چاہیں یا call forwarding کرنا چاہیں تو وہ feature available نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو this is how the call communication happen مگر جب یہ والا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ والی communication شروع ہو جاتی یہ والی فون کے درمیان تو اس دوران ایک protocol استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اس called rtp real time protocol ٹھیک ہے یہ آپ کے voice کے packet اٹھاتا ہے اور ایک phone سے دوسرے phone کے درمیان لے کے جاتا ہے اب call manager پیچھ میں سے ختم ہو گیا اب دو ائی پیز آپس میں پی ٹو پی کمیونکیشن کر رہے ہیں this is how the call manager اور a voice communication سیٹ اپ اس کے اندر اب voice gateways gatekeepers unified وہ ساری آجائیں تو پھر یہ کافی بڑا solution بن جاتا ہے جس کے لیے آپ کو بہت expert آدمی کی ضرورت ہوتی ہے i'm not that person ٹھیک ہے تو ccna switch ccnp switch کے اندر that is the main focus کہ آپ کو تھوڑا سا idea دے دیا جائے مجھے اس diagram کو سمجھنے میں بہت عرصہ لگا یہ call manager کر کے آ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری organizations کے اندر یہ call manager ایک call manager نہیں ہوتا ہمارے پاس یعنی call managers کا cluster پڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تین یا چار call managers ہوتے ہیں i hope ccna wise کے اندر جن سے آپ لوگ اس کو more detail میں پڑھیں گے جب بھی ہم ccna wise شروع کریں گے تو یہاں پہ اگر اس picture کو میں سمجھ رائز کروں تو میرے پاس ایک call manager ہے جو پورے کا پورا brain ہے اس کے ساتھ ہمارا simple layer 2 یا layer 3 network infrastructure plug ڈین ہوتا ہے اور اس layer 2 layer 3 کے ساتھ ہمارے ip phones plug ڈین ہوتے ہیں اگر ایک phone نے دوسرے phone کے ساتھ communicate کرنا ہے تو وہ phone initiation protocol یا control protocol کو use کرتے ہوئے اپنے call manager سے information find out کرتا ہے کہ میں کہاں جانا ہے اور جب information مل جاتی ہے تو call manager picture سے ہٹ جاتا ہے اور دو phones آپس میں communicate کرنے لگ کرتے ہیں i hope that is very clear اچھا جی اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے Cisco ip phone وہی voice ویس ویس ویلان اس کو میں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ سلائیڈ میں ڈالا کیونکہ that is the main focus of today's lecture کہ میری جو ویس کی traffic ہے وہ اس phone سے اور اس switch کے درمیان ہو رہی ہوگی اور اسی specific cable کے اوپر data کی traffic جاری ہوگی یعنی میں اس کو dotted line سے show کرواؤں اگر تو actually ip phone کے اندر یعنی ایک two port switch لگا ہوگا جو ایک switch کے ساتھ connect ہوگا اور دوسرا جون سا ہے pc کے ایپ ڈرائس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم وائس وی لین کو ڈیفرن وی لین میں کیوں رکھتے ہیں سی فر ایس نیٹ وک کے یہاں سے نکلے آپ اس نیٹ وک پہ چلے گئے کیمپس لین کے اندر آپ کو لین کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس جو یہ لنکس ہیں وہ 1 گیگ یا 10 گیگ کے لنکس ہوتے ہیں آپ کو ادھر مسئلہ نہیں ہوتا جس طرح ہی وہ نیٹ وک پہ جاری ہوتی وین نیٹ وک سے ہو کے آپ کے ریموٹ آفیس کے نیٹ وک میں جانی ہے تو یہاں پر اس جگہ پر آپ نے quality of services لگائی ہوگی اب جب یہاں پہ quality of services لگائی ہوگی آپ بجائے اس کے ہر ip phone ip ڈرس دو گے آپ کہوگے یعنی یہ جو وین ہے اس پہ quality of services لگا دو اس کو prioritise کر دو کوئی services کو prioritise کر دو آپ نے tag کیا ہوگا specific traffic کو جس ip phone سے traffic نکلتی ہے تو tag ہوئی ہوتی ہے آگے چلتے اب یہ آگیا voice quality of services prioritize time critical traffic quality of services کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم time critical traffic ہے اس کو prioritize کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر three basic things ہوتی ہیں جو آپ specific traffic کے لیے important ہوتی ہیں one is لے office b جو communication ہوتی ہے اس کے درمیان کتنا delay آتا ہے اگر آپ دو offices ہیں ایک یورپ میں ہے یورپ میں ہے یا کوریا کے اندر ہے تو یہ جیوگرافک اتنی دور ہیں کہ یہاں پر آپ کو 10 میلی سیکن نہیں آئے گا مجھے ایک جگہ کام کرنے کا موقع ملے جہاں ان کے دو ریموٹ offices جو ہیں وہ ایک یورپ میں تھا جرمنی میں اور دوسرا office جو ساؤت کوریا یا کوریا والی سائٹ پہ تھا اب وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو امریکہ کے ساتھ دیلی ہے یہ بہت زیادہ ہے میرے خیال میں 250 بلکہ 300 میلی سیکن کے درمیان ہے ہم نے اس سوٹ آٹ کر نا ہے ان کے ساتھ بڑی بحث مبھائیسے کے بعد انہیں یہ explain کرنا پڑا کہ یہ جیوگریفکل لوکیشن وائز وہ اتنی دور ہیں دو لوکیشن اور وہ آلموسٹ کافی پاپ سے گزر کے جاری ہوتی ہے تو جو مین تیر ون کے آئی ایس پیز ہیں ان کا ایس 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 میلی سیکنڈ اگر آپ بڑے آئی ایس پیز کے پاس جاتے ہونے کہتے ہیں مجھے ایس ایس دکھاؤ دو کنٹریز کے درمیان جس طرح آپ ویس اور ایس کے دو کنٹریز کو کمپیر کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ ٹائم ڈیلی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے یوروپ اور امریکہ کے درمیان اتنے زیادہ ہاپس نہیں آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں پڑھے گا مگر اگر آپ جپان کوریا والی سائٹ سے فلیپین والی سائٹ سے آپ یورپ کے اندر آ رہے نا تو آپ کو ٹائم ڈیلی بڑھنا شروع ہو جائیں ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ ٹوائٹ نورمل ٹنگ بڑے آئی ایس پی دے رہے ہوتے ہوں اب اس سے نیچے اگر آپ کون سے آئی ایس پی کے پاس پہنچے ہو جو چھے پاپس چھے ہاپس دور ہو تو آپ ٹائم ڈیلے پھر آپ نے اس طرح آئیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیٹر ویریشن ڈیلے ٹھیک ہے سیف اگر اب اب ہی مجھے ٹین میلی سیکنڈ میلی پھر ٹین میلی سیکنڈ میلی پھر ٹین میلی سیکنڈ میلی پھر ٹھیک ہے اگر اگر آپ نے ایک اپنے اپنے نیٹ ورک کے اوپر رن کرنی شروع کی جس کا میلی سیکنڈ ٹائم ڈیلے پندرہ سے بیس تو ہم کدھر بات کر رہے تھے ہم بات یہاں پھر کر رہے تھے کہ ٹین میلی سیکنڈ کا ڈیلے ہے تو جیٹر کیا کہ اگر یہاں سے چلا اور جگہ تک پہنچتے پہنچتے وہ بیچ میں پھر ہو گیا تو وائس کی کمیونکیشن کے لیے لائس ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے تو مسئلہ ہے اگر ہمارے پاس پیکٹ لاؤس ہو رہا تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے کس طرح کور کرنی ہے بار پوٹنگ ایک کوالیٹی آف سرویسز کہ ہم اپنے نیٹوک انفرسٹرکچر کے اوپر کچھ کیو کوالیٹی آف سرویسز فیچرز لگا ان مسئلوں کو فکس کیسے کرنا سب سے پہلا سلویشن جو ہے is fixing by the best effort best effort کیا کہ جی ایک گاڑی ہے ایمبولینس کی گاڑی ہے کوئی real qos نہیں ہے اور اس نے جو سے دوسری جگہ جانا ہے اس کے سیگنل لائٹ ہیں مگر سے کچھ نہیں ہو رہا مگر ہم پروٹوکل کیا کہ یہ بہت بہت قسم کی ہے کہ یہ چار جنگشن ہیں جہاں سے میری ایمبولینس نے گزرنا اور میں یہاں سے نکل لگوں تو میں ان تمام پوسٹ کے پولیس کو کال کر دوں کہ یہ میری گاڑی جانے لگی ہے اور آپ جو سی ایک سپیسی لین جو سی میرے لئے بک کرا دیں اور میرا جو ٹریول ٹائم ہے وہ یوں کم ہو جائے گا اور میں ایک سپیسی ٹریفک پر چلا جاؤ ہوں آپ میں سے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں انہیں بس لین کا انداز ہوگا بس لین ہمیشہ ڈیڈیکیٹیڈ رہتی ہے اس کے اندر کیا ہے جب آپ کا ڈیٹا ٹریول ہونے لگے تو آپ تمام ڈیوائس کو جو آپ کے نیٹ ورک میں ہے تمام راوٹر کے پاس جائے شرط یہ کہ راوٹر اس ریزرویشن کو سپورٹ کرتا ہو راوٹر کی جو بانڈری ہے میری ٹریفک آنے لگی آپ نے ایک سپیسیفک کیو اس کے لیے وہ سپیسیفک پاتھ پہ وہ جو ٹریفک ہے اس کی سٹریٹ وی وی داؤٹ اینی ڈیلی جو سی ٹریول ہوگی مگر جو پروسیسنگ ڈیلی ہے یا کیو ڈیلی ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک جو بہنس کامل ڈیپلائی ہے اس کالڈ دیفرنشی ایٹی سرویس دیفرنشی ایٹی سرویس کو نو ایڈوانس ریزرویشن کوئی ایڈوانس ریزرویشن نہیں کرے گا اس طرح کی ریزرویشن نہیں کرے گا بٹ کیو کیو ایس کوالیٹی آف سرویس کرے گا آن دا فلو بیس ایک ایک پیکٹ میرے پاس پہنچا یہ میرا دیف سرو موڈل دیفرنشی ایٹی سرویس موڈل کہ میرے پاس چار ڈیفرن ٹائپ آف سرویس رن ہو رہی ہے اچھا سسکو کا ایک ایک سٹینڈ ڈاکی مین ہے کہ اگر آپ کے پاس چار کلاس ہیں دیفرنشی کرنے کیلئے ٹریفک کو پھر آپ کوالیٹی سرویس ویڈیو کی ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ آپ کی آگے جی کریٹیکل اپلیکیشن ٹھیک ہے اگر آپ بینک میں ہو تو کریٹیکل بینکنگ اپلیکیشن ٹھیک ہے ایٹی ایم کی ٹریفک آپ کی ہوگی اور چوتھے نمبر پہ آپ نے کہہ دی میری بزنس اپلیکیشن ٹریفک اور پانچویں نمبر میں نے کی نورمل ویب ٹریفک اب کیا ہوگا سب سے پہلی امپورٹنس ہوگی وائس کی ٹریفک کی دوسری امپورٹنس ہوگی ویڈیو کی تیسری کریٹیکل بینکنگ اپلیکیشن کی اور چوتھے نمبر پہ بزنس اپلیکیشن پانچویں نمبر پہ ویب ٹریفک اگر دو اس کے پانچ یہ ہوگی دو اس کے رکھ دو ایک اس کا رکھ دو اور اگر پھر بھی بکٹ میں جگہ بچ دی تو ایک اس کا رکھ ٹھیک ہے رفلی اس طرح کی calculation ٹھیک ہے تین سیکنڈ اس ٹریفک دو سیکنڈ اس کو ایک سیکنڈ اس کو پھر دوبارہ تین سیکنڈ دو جنڈ سٹو کہ آپ کو فلی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر فل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ کے نیٹ دوسری ٹائپ کی جو ٹریفک ہے اس کا پیٹرن جن سا ہے وہ کچھ یوں کا ہے ٹھیک ہے اور تیسری جو وائس کی ٹریفک ہے اس کا پیٹرن ہی بچاری کا غریب سی ٹریفک ہے اس کا پیٹرن ہی کچھ یوں کا چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کہ یہ ٹریفک اس سے زیادہ نہ لے اور یہ گرین ٹریفک کو کر دو ریڈ ٹریفک کو کر کر دو ریڈ ٹریفک جن سا زیادہ نہ لے وائس کی ٹریفک جون سی unlimited دو وائس کی ٹریفک کو اور یہ جو ڈیٹا ٹرانسفر کی ٹریفک ہے سے ہوتا اور ایک ڈیٹا ہوتا اور اس کے بعد یہ سی او ایس ہوتی ہے میں اکثر جب ہم شروع میں نیٹ ٹریفک کو آپ کمبائن کر سکتے ہو یعنی ایک لیبل دے دیا آٹھ کلاس آف ٹریفک بنا سکتے ہو جبکہ لیئر تھری کے اندر جسے ٹائپ آف سرویسز کہتے ہیں اس کو سکس بیٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے سارے کے سارے کمبینیشن نہیں ہوتے اس میں سے جو ہیں سکس کے علاوہ تین بیٹس جو سے ہیں وہ آئی پی پریسی ٹنس کے لیے دی جاتے ہیں سی فرمی نے کہا ہائی لیول ٹریفک میڈیوم لیول ٹریفک اور ڈی ای سی پی دیفرنشی ایٹی سرویسز کوڈ پوائنٹ 6 بیٹس کی ہوتے ہیں ای ایمپلیمنٹیشن دیکھ اور سمجھ کے کرنی ہے مگر اگر آپ صرف یہ سلائیڈ دیکھ کہ میں آپ کہ دوں کہ میں آپ کو سمجھ دیا تو بلکل جھوٹ ہے کیونکہ ٹی او ایس کے اندر چھ بیٹس بہت ڈی مگر سپریٹ اگزیم ہوتا ہے راؤٹن کے اندر تھوڑا سا اسے ٹی کریں گے میں اسمان صاحب سے ڈسکس کروں گا جو سی 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 این وائس پڑھا رہے ہیں جو ٹرینر ان سے میں ڈسکس کروں گا کہ اگر تھوڑا سا ٹچ دے دیں کیونکہ اس میں لیکچر کیونکہ اس میں لائٹ مور ڈومینز کور ہوتی ہیں اور یہ فل فل جس کی بک ہے اس سلائیڈ کا صرف آپ سے آج جو اس میں سے لیکچر میں بات کر رہا تو لائر 3 کی ٹیگ ہے ادھر سے جانے سے پہلے آپ کو پیکٹ ٹریسر کے اندر آپ اس کی لائپ بڑی اچھی طرح کر سکتے اس سیونٹی سیونٹی نائن سکسٹی یہ ٹھیک ہے ای فون ڈائلنگ نمبر وان اور ڈائلنگ نمبر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سوچ ہے اور یہ فون جب بھی کنیکٹ ہوتے تو اس سوچ کے پاس جاتے ہیں اور اس سوچ کے اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو سوچ ایتھر ایتھرنیٹ مینل کے اندر جا کے کمانڈ پروم کے اندر جا کے اس سوچ سے کہوں کہ بھئی تم اس سوچ کو دوسرے دوسرے پی سی کو پنگ کرو پنگ ٹین ڈائلیون کو پنگ کر سکرا اور ٹین ڈائلیون کو پنگ کر سکرا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب میں اس فون کے اندر جاتا ہوں تو دیکھو ڈائی پی ڈریس کیا ملا ہوا ہے 1.1.1.2 1.1.1.2 ڈائی پی ڈریس ملا ہے اور 1.1.1.1.1.100 اس کا ڈیفول گیٹوے جو کہ یہ روٹر ہے ٹھیک ہے اور جب کہ ہم نے تو سٹریٹ وے جس طرح سوچ ٹرافک نکل رہی ویلین کے اندر جا رہی ہے اور اس پی سی جو ٹرافک نکل رہی ہے ویلین میں جا رہی ہے ویلین ہماری ویلین 10 ہے میرے خیال میں اگر میں یہاں پہ شو ویلین کروں جو ویلین 10 ہے ویلین 100 ہے اب میں نے صرف ایک کام کر دکھانا ہے آپ کو کہ 00 1 اور یہ دیکھو یہ رنگ کر رہا ٹھیک ہے تو کام کمیونکیشن ہو رہی ہے مگر یہ ویس کی ٹرافک ٹرایول کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ویس ڈیٹا ٹرایول کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویس کی کمیونکیشن ہو رہی ہے اور یہ پنگ کی سوچ پورٹ ایکس سوچ پورٹ ٹھیک ہے ویلین کیا ڈیٹا ٹین سوچ پورٹ ویس ویلین ہنڈر دیس یہ دو کمانڈیں نہیں جس سے پتا چل گیا کہ ویس کی ٹرافک آرہی تو ویلین ہنڈر میں ڈیٹا کی ٹرافک آرہی ہے ویلین ٹین میں ڈال نہیں ہو ٹکی آئی پورٹ آئی پی آئی لین ہے یہ فون آپس میں کیسے کمیونکیشن ہوتا ہے مقصد صرف یہ کہ اس پورٹ کے اوپر ہم نے جو کنفیگریشن کی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر ایک اور کمانڈ ایم ایس کی اویس ٹرسٹ کی جو کمانڈ میں نے آپ کو شروع میں چلا کے دی تھی مگر آپ فردر کوالیٹی اف سرویسیز ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج کا اگر ہم لیکچر سامیرائز کریں تو ہم نے پی اوئی پڑھا وائس آور آئی پی کو ایک دفعہ دیکھا کال مینجر کے ساتھ کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے بیسکس بیسکس آف ایوریتن ہم نے ٹچ کی ہے کہ کیمپس نیٹورک کے اندر جب ہم وائس نیٹورک کی بات کر رہے ہیں تو وہ سمپل ایک کیبل پلاگن کرنا نہیں ہے اس کا اس کا پی اوئی پاور بجٹ ٹیگنگ وائس کمیونکیشن والیٹی آف سرویسیز کال مینجر کے ساتھ کمیونکیشن اس کے بارے مزید آپ پڑھیں گے مگر سوری ہم سی سی این پی سوچ سی سی این پی سوچ کے اندر وہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ہمارا سوچنگ فوکس نیٹورک پیپر ہے مگر جب آپ سی سی این این اے وائس پڑھیں گے یا سی سی این پی وائس پڑھیں گے اگر ہم نے پڑھا فیچر میں تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ